سی لیچ سولو ٹھو ٹھوٹس نہیں دیکھ aprender اس دوپی کو مولد فیادم آنے کرتے ہیں جب سرور کھول لے سارٹ کی آپ آچھی میں نے اجھر سے میں نے کراس کر دیا چلے جاتے ہیں اپنے زیم کے فولڈر میں ایس ڈی ڈاکس فیوچر ویب والے فولڈر میں صرف کوڈنگ کھولوں گا باقی میں اس کو سرور اپنے سب سائٹ کا نام لکھ دیتے ہیں تو یہ میرے پاس آگیا تو پچھلے میں ہم لوگوں نے کام کیا تھا ریڈیو بٹن پر دو ٹیپ کے ریڈیو بٹن آپ لوگوں کو سکھائے تھے میں نے چیک اور کیا تھا اور انچیک چیک ہوگی کر آگر ری لوڈ کریں گے پیچ کو تو وہ چیک پھر بھی رہنگی اور انچیک اگر آپ ایک دفعہ چیک کر دیں اور ہی لوڈ کریں تو ہٹ جائیں ٹھیک ہے تو آج ہم لوگوں گے بنانا ہے چیک پوکس اس کے لیے میں ایک نیا ٹیوار بناوں گا ٹی ٹی کا نام ہوگا ہوگا ہم ٹھیک ہے اب ادھر میں لکھتا ہوں سب سے پہلے آپ ایک کام کرنے کہ اس کو سمیٹ والے جو باکس ہے اس کے نیچے نہیں کرنا اس کے دوپر ہی ہم نے کرنا ہو گئے گا تو اب میں یہاں پر آجاتا ہوں چیک باکس میں چیک باکس لکھ دیا نیم میں لکھ دیتا ہوں اس کا ہبی ون ٹھیک ہے فوٹبال لکھ دیتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنا پہلا چیک باکس لکھتے ہیں پہلا چیک باکس ہمارے پاس آیا ہے ہوبیس کا جس کے اندر ہمارے پاس ایک چیک باکس بنا وہاں رہا ہے اب میں اس کے باہر بھی لکھ دیتا ہوں فوٹبال اوکے سیف کیا تو پہلا ہمارے پاس چیک باکس آ رہا ہے فوٹبال کا اب ہم نے اسی کو کوپی کر کے آگے لیتے جانا ہے میں تھری بناوں گا پہلے جگہ بھی چیک کرنی پڑے گی کہ ہمارے پاس ہے اتنی کے نہیں کرکٹ اور ایک میں لکھ دیتا ہوں ٹینس ٹھیک ہے تو اب میرے پاس سے دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی عجیب طریقے سے میرے پاس سے سارے لکھے ہوئے آ رہے ہیں تو اب ان کا ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے لئے ہم ایک کام کر سکتے ہیں کہ ہم الیدہ الیدہ ٹی ڈی نہ بنائیں ایک ہی ٹی ڈی کے اندر سارا کام ہم کریں تو میں نے ایک ٹی ڈی کے اندر سارا کام کر دیا ہے تو ہم میرے پاس سے بلکل الائنڈ فارم میں آ رہے ہیں تو آپ لوگ اس کو ایک ٹی ڈی میں کریں اور ایک اور طریقہ بھی ہمارے پاس کچھ جو ڈیزائنرز ہیں ایک اور طریقہ بھی کرتے ہیں کہ ایک نیا ٹی آر بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے اب جیسے میں نے یہاں پر ٹی ڈی بنایا یہاں پر ٹی آر ختم کر دیا یہاں پر ایک نیو ٹی آر بنا دیا تو اس کا فائدہ ہی نہیں ہے جب میں ایک اور کام بھی کر سکتا ہوں کہ جب یہ ٹی آر ختم ہو جائے ایک اور ٹی آر بنا کے ٹی ڈی الائد الائدہ بنا دیتا ہوں میں ٹی آر بنا دیتا ہوں تو پھر یہ کسی اور چیز کے اندر اب وہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی کیونکہ میں نے ایک چیز کو ٹھیک کیا ہے اب میں نے اس کا بھی بنا دیا اب میں اس کا بھی ٹی ڈی بنا رہا ہوں تو ایک یہ کام ہو سکتا ہمارے پاس ٹھیک ہے کہ میں ایک نیا ٹی آر بنا کے ان کو اس کے اندر لکھ دوں لیکن اس میں ایک ہمارے پاس خراب چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس سپیس بہت زیادہ ادھر آ رہے گیا ہے تو جب ہم ایک نیا ٹی آر بنائیں گے تو اس کے اندر ہم ایک ٹی ڈی میں بھی کام نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جیسے میں آپ کو ایک ٹی ڈی میں کام کر کے دکھایا تھا تو یہ بہت زیادہ ڈسٹر بھوکے یہ آ رہا تھا ایک دفعہ ہم دوبارہ جی چیک کریں گے یہ دیکھیں اب یہ آ رہا ہے ہابیس کے نیچے ٹھیک ہے تو اس سے پوری جو ہماری سپیس ہے وہ ساری ڈسٹر بھوتی جاری ہے آلائیمنٹ ساری خراب ہو رہی ہے تو سب سے بیس طریقہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے کہ ایک ای ٹی آر میں ہم کام کریں یہ والا ٹھیک ہے تو اب یہ ہمارے پاس کام ہے چیک باکس یہی ہوتے ہیں کہ جن پر ہم نے جتنا چیک لگانے لگا سکتے ہیں اب میں نے جب تری چیک باکس بنا لیا ہے تو میں چیک کرتا ہوں کہ کیا میں تیسرا بنا سکتا ہوں ادھر میں لکھ دیتا ہوں ہاکی اور میں ابن سب کے نام بھی چینج ضرور کروں گا اور بہلے تو میں نے چینج ایسے بھی کرنی ہے تو میں ایک ہاکی تو میں ڈال سکتا ہوں لیکن پھر بھی ہمارے پاس الائیمنٹ جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے تو میں یہ والا انپورٹ ٹائپ نہیں ڈال رہا نام پھر سے میں چینج کر دیتا ہوں بس یہ ہمارے پاس کام آگیا تو یہ اب اپنے آج چیک باکس سکت سارا کام کر لیا ہے اب میں نے چیک باکس کا جو ایک فنکشن ہے وہ ڈال دیتا ہوں میں جیسے میں نے پچھلا ریڈیو کا فنکشن جو تھا ڈالا تھا کہ چیک ہو یا نہ ہو تو میں اس کے ساتھ یہ چیز نہیں کر سکتا کہ پہلے سے چیک ہو ٹھیک ہے کیونکہ پہلے سے چیک ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے اور جو فنکشن ہے جیسے کہ ہم نے ڈالا تھا کہ پلیز اپنا جو جنڈر ہے وہ ڈال دے وہ ہم ڈال دیتے ہیں ادھر میں نے اس کا جو نام رکھا ہے وہ ہے نیم ہو بی ون ٹھیک ہے پچھلے والے میں ہم نے کیا کیا تھا جنڈر کے ڈالا تھا اب میں ادھر آ جاتا ہوں اس کا نام میں رکھتا ہوں کوئی اور اس کا نام میں رکھوں گا ہو بی ون ٹھیک ہے یہاں پر میں اس کا نام رکھ دیتا ہوں ہو بی ون یہاں پر بھی ہو بی ون یہاں پر بھی ہو بی ون پلیز انٹر یور ہو بی اب چیک کرتے ہیں میں نے ہر چیز لکھی اب کیا مجھے چیک دے رہا ہے کہ اپنا چیک باکس لکھیں سوی میں نے ریلوڈ کر دیا ہے سمیٹ پر کلک کرنا تھا میل سمیٹ تو پھر بھی ہمیں سمیٹ کرنے دے رہا ہے تو میں ان دونوں پر کلک کر کے سرف کرتا ہوں کیونکہ میں نے صرف اس کو ایک ہوا بھی کر گا ہے تو پھر بھی نہیں کر رہا کیوں کیونکہ چیک باکس کے اندر یہ کام ہو نہیں سکتا کیونکہ چیک باکس آپ ایمٹی بھی چھوڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے ایمٹی بھی چھوڑنا ہے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری ہمارے پاس وجہ ہے چیک باکس ہی بہت سارے ہم نے ادھر ٹائپس بنائی ہوئی ہیں تو وہ اے ٹائپ کو دیکھ کے یا نہیں کہہ گا کہ آپ اپنی ہو بھی لکھیں کیونکہ دو ٹائپس اور بھی تو ہیں ٹھیک ہے تو چیک باکس کا فنکشن ہم لوگ ادھر نہیں ڈال سکتے تو سیڈنٹس یہ تھا آج کے ماہ لیکچر آج کے اس لیکچر میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ چیک باکس کچھیں بنانا ہے اور اس کے اندر فنکشن ڈالتا ہے کی نہیں ڈالتا تو کارنے میں چینل کو سبسکرائب کریں سی لائک کریں بیل آئکن پر دوبارہ مد بھولیں اور پلیز میں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو شیئر کریں گرسلنے بھی اوڈیزائنگ سیکھنے ہیں وہ سیکھ سکے سیڈنٹس اللہ حافظ